مواللہ کوئی دعا کا نہ فرمایا کوئی وظیفہ نہ بتایا کوئی نوافل کی تعدید نہ فرمائی تو امیر المومنین اور میرے آقا کے صحابہ سب نے اس پہ عمل کیا اور مواجہ پہ ادھر چھراہ کر دیا گیا سورج اپنی آب و قاب سے چمک رہا تھا جیسے ہی اس سوراخ سے پردہ ہٹا اور کرنے مواجہ کے ادھر جانی شروع ہوئی ساتھ یہ سورج میں پردہ تان لیا اور ہمیں بادل آ گئے اور بادل آ کے برسنا شروع ہو گئے مدینہ کی زمین سہراب ہوتی رہی ہے زمین پہ وہ سہراب مخلصتان جو کئی سالوں سے کشک پڑے تھے وہ پھر گئے کہ ایک دن ہوئی دوسری دن کو ہوتی رہی ہے حتیٰ کہ کبرا ہفتا ہوتا ہوتا ہے حتیٰ کہ اگلا جباں ہوتا ہے صحابی میرے آقا کے صحابہ بیٹھے تھے امیر المومنین نمر فاروق فتوا دینے لگے دو نے نکالا ہے امیر المومنین اب تو ہماری چوپڑیاں گلن شروع ہو گئی ہیں پانی گہری جگہوں پہ بھر آیا ہے اب تو اس بارش چلیے کوئی علاج کریں یہ روکے جائے عمیر المومنین نے فرمایا چلو آؤ پھر ہم وہاں سے جا کے پوچھتے ہیں حضور امہ آئیشہ کی بارگاہ میں چلے گئے حضرت امہ آئیشہ نے فرمایا کہ وہ جاں کی شگاہ بند کر دو بارشوں کے جانب اللہ 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 رب کو زوارہ نہ تھا کہ گرمی کی حضرت جو میرے آقا سیدے گونہین کے مرکت کے اوپر جو مٹی ہے اس کو بھی چھوئے اس لیے رب نے اپنی رحمت کی بارہ وہاں پہ برسانے شروع کر اسے معلوم ہوا کہ رحمت میرے آقا کی قریب ہے جو جتنا قریب ہو گیا اتنا رحمت سے زیادہ مستفید ہو گیا میرے آقا ایک دن کھر میں موجود تھے حضرت امہ آئیشہ صدیقہ روٹیاں لگا رہی تھے حضرت میرے آقا سیدے کونہین نے ایک پیڑا ہاتھ میں اٹھایا اور ایک روٹی تندور میں لگا دی حضرت امہ آئیشہ صدیقہ نے جتنیاں روٹیاں لگائی تھی وہ پک گئی کافی دیر بعد میں بھی آگ جلتی رہی لیکن جس روٹی کو محمد عربی کی ہاتھ لگے تھے جس کو میرے آقا سیدے کونہین مدنی تاجدار میں چھوا تھا اس آٹے کو آگ کی حدد نے نہیں چھوا اس آٹے کو آگ کی حدد نے نہیں چھوا وہ اسی طرح نرم اور ٹھنڈی رہی حضرت امہ آئیشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ نے ارد کی کہ یا رسول اللہ یہ جس روٹی کو آگ نے تندور میں لگایا ہے اس کو تو آگ نے نہیں چھوا آپ نے تبسم فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا رب پسند نہیں کرتا کہ جس آٹے کو میں چھو لوں اس کو آگ چھوئے سبان اللہ جس آٹے کو اللہ کا رسول چھو لے اس کو تو آگ نہ چھوئے اور جس بطن میں محمد عربی نومہ تک رہی کوئی آج کا ملک کہے کہ وہ مسلمان نہیں جنت میں نہیں جائیں گے بتاؤ اس روٹی نے کدنے کلمیں پڑھے کدنے نمازیں پڑھی تھی بہت جوئے نا پتا چلا کہ نسبت رسول دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے وہ نسبت جس کو بھی ہو جائے جو میرے آقا کی قریب ہو جائے وہ دنیا کی تمام بلاؤں سے بچ جاتا ہے یہاں تک ہی نہیں میرے آقا ایک صحابی کی گھر نشید دے گئے وہاں پہ دکتر خان بچھا ہوگا تھا قریب آقا نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر لیے سبحانہ وقت بزر گیا وہ صحابی وہ دستر خان کو جب بھی گندہ ہوتا آگ میں آگ میں رکھ دیتا آگ میں ساری چیزیں جل جاتی لیکن وہ روئی کا دستر خان وہ کارٹن کا دستر خان نہ جلتا جس کے خواست میں شامل ہے کہ کارٹن کو آگ جلا دیتی ہے لیکن اس کی جب نسبت نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ سنور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 دنیا میں دنیا میں خیر چاہتے ہو دنیا میں رحمتوں کے دامن کی طرف وابستہ ہونا چاہتے ہو دنیا کی دکھوں علائشوں سے محفوظ رہنا جاتے ہو تو دامن مصطفی بھی سمیت رہو اپنے آپ کو اگر مدینہ طائبہ کے تاجدار نے ہمیں اپنی بولانی میں لے لیا ہمیں اپنی نصفت میں لے لیا ہمیں اپنے گھر پہ بولا لیا ہمیں کہہ دیا کہ تُو میرا ہے دنیا کی کوئی آگ جھو نہیں سکتی دنیا کی کوئی بلا تمہیں سنگ نہیں کر دکتی دنیا کا کوئی دکھ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا کیونکہ دیکھا تم نے کہ میرے آقا سید کونین مدینی تاجدار کی قرب میں جو آئے وہ دنیا کی بلاوں سے بھی بچ گئے دنیا کی باباوں سے بھی بچ گئے جب آئے تو درے رسول پہ آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے ایک صحابی کی آنکھ چلی گئی درے رسول پہ آیا میرے آقا کی بازہ ہمیں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ منہ آنکھ عطا کرنی تیئے آپ نے فرمایا قدادہ آنکھ لینی ہے جلد اس نے پتا تھا رحمتوں کا دریا بیرہا ہے جتن مرضی جھولیا پھالو یا کمی نہیں آنے یہ معدود نہیں لا معدود ہے کیونکہ ربی قائنات نے انہ اینہ کل قدر کے وسیعی خزانے ان کو دے کے بھیجا ہے یہاں پہ کچھ ختم ہونے والا ہے نہیں ہے بس ایک نا ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ ایک نا کا لفظ ہے جو در رسول پہ نہیں ہے آدم کی تاریخ تر رہے تھے ایک دفعہ میرے آقا کا صحابی بھی وہاں بیٹھا تھا کہتے تھے کہ آدم ایسا عظیم بادشاہ ہے اسی بارگاہ میں سات دروازیں ہیں آنے والے ایک در سے سوالی آتا ہے وہ بھینک دیتا ہے دوسرے سے آتا ہے وہ بھینک دیتا ہے عطا کے ایک سوالی سات دروازوں سے آئے تو سات دفعہ نہیں لیتا ہے ان کار نہیں کرنا کریم آقا کا غور آم بیٹھ آتا کہتا عجیب پادشاہ تو اس کی تخاوت کیسی ہے نکاح یہ تخاوت تھوڑی ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ ایک در سے آیا دوسرے در دروازوں دیا ستا کہ سات دروازوں سے آئے اس نے آنے کی نے کہ میرا آگا ایک ہے دروازہ بھی ایک ہے